ہلو دوستوں یہ ہے کچھ دل دھیلا دینے والے ویڈیوز جہاں جنگلی جانور گھر میں گز جاتے ہیں یہ ویڈیو شروع ہوتا ہے جہاں یہ آدمی کے گھر میں ایک بڑا سا بھالو گز جاتا ہے وہ جیسا ہی اس کو ریکارڈ کرنا شروع کرتا ہے وہ بھالو اس کو دیکھ لیتا ہے اور اس پر حملہ کرنے کے لیے دوڑتا ہے وہ طرح اپنے روم میں بھاگ جاتا ہے جہاں وہ ایک آخری بار اس کو دیکھنا چاہا رہا تھا پر تب ہی یہ ہوتا ہے بہت دیڑ تک روم میں بند ہونے کے بعد اس کا روم میٹ اس کو بولتا ہے کہ وہ بھالو چلا گیا تب ہی یہ باہا نکلتا ہے یہ ویڈیو شروع ہوتا ہے جہاں ایک بڑا سا بائزن ایک گھر میں گز جاتا ہے اس کے سائز کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ہے اور یہ کیا کر سکتا ہے مگر لکی لی وہ بائزن شانت رہتا ہے اور چپ چپ وہاں سے چلا جاتا ہے یہ ویڈیو ہے نیپال کا جہاں ایک خونخار تیندوہ گھر میں گز جاتا ہے یہاں سب سے چنتا والی بات یہ تھی کہ وہاں ایک پالتو کتا بھی تھا جس کی جان خطرے میں تھی یہ لوگوں کے چلانے کی وجہ سے وہ ایک پرانے روم میں جا کر بیٹھ جاتا ہے جہاں رسکو ٹیم اس کو باہن نکالنا چاہ رہی تھی پر تب ہی یہ ہوتا ہے وہ آفیسر لکی تھا کہ یہ اس پر حملہ نہیں کرا جہاں وہ ایک چھوٹی سی جگہ میں جا کر فج جاتا ہے وہ باہن نکالنے کی پوری کوشش کرتا ہے مگر وہ نہیں نکال پاتا جس سے یہ لوگ اس کو بہوشی کا انجیکشن دے کر وہاں سے سیف لی لے جاتے ہیں یہ ویڈیو شروع ہوتا ہے جہاں ایک ہاتھی کو ایک آدمی لے کے آ رہا ہوتا ہے جہاں ایک گھر سے بچہ نکال کر اس کا گیٹ کھولتا ہے جس سے وہ ہاتھی اندر آ سکے یہ لوگ اس کو کچھ فروٹس کھلاتے ہیں اس کے بعد وہ ایوین اس کو چھونے بھی لگتے ہیں جہاں وہ ہاتھی چپ چا وہیں ٹھہرا رہتا ہے انفرشنیٹلی یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہو جاتی ہے مگر یہاں ایک ہاتھی اور ایک انسان کے بیچ کے کلوز ریلیشنشپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو شروع ہوتا ہے جہاں ایک آدمی کے گھر میں سامپ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ سپیروں کو بلاتا ہے جہاں وہ لوگ وہاں کے پیڑ کی ڈالیوں کو ہٹا کر دیکھ رہے تھے جیسا ہی وہ لوگ اس سوکے پتوں کو ہٹا کر دیکھتے ہیں یہ لوگوں کی روح کاپ جاتی ہے یہاں پر قریب ڈزن سامپ پتہ نہیں کھتنے دنوں سے رہ رہے تھے جہاں وہ لوگوں کو ایک ساتھ سب کو پکڑنا تھا وہ لوگ ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے تب ہی یہ ہوتا ہے ان میں سے ایک کوبرا اس آدمی کو ڈسنے ہی والا تھا پر وہ بال بال بچ جاتا ہے جہاں یہ لوگ سکسسفلی سارے ساپوں کو پکڑ لیتے ہیں اور وہاں سے سیفلی لے جاتے ہیں یہ ویڈیو شروع ہوتا ہے جہاں ایک آدمی کے گیراج میں اس کا کتہ بھوکنے لگتا ہے جب وہ آدمی وہاں جا کر دیکھتا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں وہ تورنت ریسکیو ٹیوم کو بلاتا ہے جہاں وہ لوگ اس بڑی سی چپکلی کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ چپکلی ان کی سونس سے کئی گناہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے وہ جیسا ہی کار کو پیچھے کرتے ہیں اور اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تھوڑی دیر بعد جب وہ کھڑکی سے بھاگنے لگتی ہے یہ لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور سیفلی وہاں سے لے جاتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی بھی انفرمیٹی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور فر مور انٹریسٹنگ ویڈیوز بھو چیک آؤٹ میچانل